مسیحی علمِ الہی میں شاید ہی کوئی مسئلہ اتنا پچیدہ اور غور طلب ہو جتنا بیپتسما ہے اس مضمون پر نتیجہ خیز اور صحت حاصل گفتگو کرنے سے قبل کائرین کے پاس روحانی بصیرت اور ذہنی اور عقلی جسارت کا ہونا ازہد ضروری ہے ان کے بغیر اس مضمون کا سمجھنا اور اس پر بات کرنا نا گزید ہی نہیں بلکہ نامحال بھی ہے بیپتسما سے جڑا ایک مسئلہ بیپتسموں کے ایک سام بھی ہے مقدس پالس رسول عبرانیوں کے نام لکھے گے خط کے چھٹے باپ کی پہلی اور دوسری آیات میں بیپتسمہ کے لیے جمع سیگہ کا لفظ استعمال کر کے اس وقت دائرہ مسیحت میں رائج نہ صرف ایک سے زائد باپتسموں کی نشاندے ہی کر رہی ہیں بلکہ پھر ایک اور جگہ پر وہ ان تمام مروجہ اقسام کی تردید اور نفی کرتے ہوئے ایسیوں کے خط کے چوتھے باپ کی پانچمیں آیت میں ایک ہی باپتسمہ کی قبولیت کا پیغام بھی دے رہی ہیں آئیں ہم اس ویڈیو میں اقتصاد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلیسیہ کے ابتدائی دور میں کتنی قسم کے باپتسموں کا اجراہ لوگوں کے لیے خاص و عام تھا باپتسموں کی اقسام پہلا باپتسمہ موسیٰ کا باپتسمہ پالوس رسول کا کرنٹھیوں کے نام پہلا خط اس کا دسویں باپ اور پہلی دو آیات اے بھائیو میں تمہارا اس سے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا باپتسمہ لیا نمبر دو نو اور اس کے خاندان کا باپتسمہ پترس کا پہلا خط تیسرا باب انیسویں آئے سے لے کے اکیسویں آئے تک اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی اور جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی جب نو خدا کے وقت میں تحمل کر کے ٹھیرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلے سے بچیں اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی باپتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے نمبر تین یہودی بیپتسمہ تالمود کی کتاب کے مطابق یہودی مذہب میں رائج باپتسمہ یا پاک گسل کو مکوہ کہا جاتا ہے یہ برانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانیوں کا زخیرہ یہ بیپتسمہ یا پاک گسل کسی سمندر دریاء اور بہتی جیل وغیرہ میں بھی لیا جا سکتا ہے اور پھر گھروں اور حیکل میں ایک تلاب نمہ حوز بنا کر بھی لیا جاتا ہے یہ یہودی لوگوں میں یہاوہ خدا کے نزدیک جانے کے لیے باطنی پاکیزگی اور قلبی روحانیت کی خاص اس علامت سمجھا جاتا ہے یہ بابتسمہ یا پاک گسل اس قوم میں کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ نو مریدوں کاموسل کتاب کے مطابق نو مرید کے معنی نیا نیا لگایا ہوا پودا یا قریب آنے والے لوگ ہیں یہ نو مریدوں کو یہودی مذہب میں داخل کرنے سے قبل دیا جاتا تھا یہ بابتسمہ ماں کے پیٹ اور قبر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اسی حقیقت اور بات کی نشان دے ہی خود مقدس پالوس رسول نے رومیوں کے خط کے چھٹے باب کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی کی ہے چوتھا بابتسمہ مقدس یوہنہ نبی کا بابتسمہ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے یوہنہ آیا اور بیابان میں بابتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بابتسمہ کی منادی کرتا تھا اسی طرح لوکہ کی انجیل تیسرا باب اور ساتھویں آیت میں لکھا ہے پس جو لوگ اس سے بابتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے سامب کے بچو تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے گزب سے بھاگو پانچوہ بابتسمہ دریائے یردن میں مسیح کا بابتسمہ مطی کی انجیل تیرہویں آیت سے پندرہویں آیت تک اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اسے بابتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تس سے بابتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا بابتسمہ نمبر چھے مسیحی بابتسمہ ایمال کی کتاب انیسوں باب اور پہلی آیت سے پانچمیں آیت تک پالوس نے کہا کیا تم نے ایمال لاتے وقت روح القدس پایا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے اس نے کہا تم نے کس کا بابتسمہ لیا انہوں نے کہا یوہنہ کا بابتسمہ پالوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بابتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو مسیح پر ایمال لانا انہوں نے یہ سن کر خداوند یسو مسیح کے نام کا بابتسمہ لیا سات ماہ بابتسمہ روح القدس کا بابتسمہ مرکز کی انجیل پہلا بابا اور اس کی آٹھویں آیت تو تم کو پانی سے بابتسمہ دیا مگر وہ تم کو روح القدس سے بابتسمہ دے گا آٹھویں بابتسمہ آکھ کا بابتسمہ مطی کی انجیل تیسرا بابا اور اس کی گیارویں آیت میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں لوگوں جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بابتسمہ دے گا بابتسمہ نمبر نو مردوں کا بابتسمہ کرنٹھیوں کا پہلا خط پندرمہ باب اور اس کی انتیسمی آیت ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بابتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گی اگر مردے جی اڑتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بابتسمہ لیتے ہیں اس بابتسمہ کو اپروکسی یا ویکوریس یعنی مدد گرانہ بابتسمہ بھی کہا جاتا ہے یہ بابتسمہ لیٹر ڈی سینڈ چرچ یعنی مورمن چرچ میں ان کے مذہبی عقیدہ کے مطابق اٹھارہ سو چالیس تک لوگوں کو دیا جاتا رہا ہے اب یہ بابتسمہ تقریباً دنیا سے ناپید ہو چکا ہے دسویں بابتسمہ یسو مسیح کا سلیبی بیپتسمہ مرکس کی انجیل دسویں باب اور اس کی اٹھتیسویں آیت میں لکھا ہے یسو نے ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور جو بیپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو لوکا کی انجیل بارما باپ اور اس کی پچاسویں آیت لیکن مجھے ایک بیپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا موسیقی